ایک کومنٹ سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور جو کومنٹ رپورٹس کے مطابق کشمیر کے ایک جانے مانے سنگر اشفاق کا کاوانے کیا ہے لیکن یہ ایک ایسا کومنٹ ہے جو ناقابل قبول ہے اور ناقابل برداشت ہے لیکن اس کے بعد سب سے پہلی بات شیعہ اور سنی جو اتحاد ہے یہ انفرچنٹلی آج کل کے نوجوان سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ایک دوسرے کے بارے میں کومنٹس لکھ کر ایک دوسرے کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کر کے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کومنل ہارمینی جس کو کہتے ہیں یعنیٹی جس کو کہتے ہیں آپ کو بتا دوں محرم الحرام آج کشمیر میں نہیں منایا گیا یا محرم آج کے ناجوانوں کی وجہ سے نہیں منا کشمیر کے اندر محرم تب سے منایا جا رہا ہے جب سے کشمیر بنایا ہے اور یہ کیول کشمیر کے اندر نہیں پورے ورلڈ کے اندر مورم الحرام کو منع جاتا اور آج یوم آشورہ تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر سنی بائی جو ہے شیعہ بائیوں کی خدمت کرتے میں نظر آئے اور ہم نے دیکھا ہے کہ شیعہ بائی جو ہے سنی بائیوں کی خدمت کرتے میں نظر آتے ہیں لیکن اس طریقے کے کومنٹس کرنا یا اس طریقے کے سٹیٹمنٹس آنا یہ واقعی میں ایک ناقابل قبول ہے اور اس کو لے کر ایک بڑی کنٹروورسی یا بڑا فساد اٹھ سکتا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے جو کہ اس طریقے کے کومنٹس یا اس طریقے کی سوچل میڈیا پر جو ہے کومنٹس یا اس طریقے کے سٹیٹمنٹس نظر آئے ہو لیکن اس کے بعد بھی دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گلتی کرتا ہے اور اس کے بعد گلتی کرنے کے بعد وہ معافی مانگتا ہے اسے اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے تو معاف کرنے والا رب ہے معاف کرنے والا اللہ ہے اور سب سے اچھا انسان وہی ہے کہ اگر گلتی کرے اور اس کے بعد معافی مانگے لیکن سب سے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوئی گلتی ایسی ہوتی ہے جو اگر آپ کرتے ہیں تو اسلام علیکم دوستو میں اشفا کوا جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے ایک کومنٹ جو ابھی بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے وہاں پہ مسپیلنگ ہوئی تھی اور وہ میری گلتی ہے اور وہاں پہ مجھے لکھنا تھا یزید ابن ماویہ وہاں پہ یزید آر ماویہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں اگر بھی میری میری تو اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں